سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں ایک گھر میں چرانک جل رہا تھا اور اس گھر میں حضرت قاضی شرے جو مولا کائنات کے شاگرد بھی تھے قاضی شرے حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے پیار کرتے محبت کرتے سوتے یا اللہ اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے جس کے پاس مل جائیں میں موہ مانگا انعام دوں گا یزید سے بھی کچھ دلاؤں گا اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائیں کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا قاضی شرے نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں ننے ننے بچے ہیں چھ ساتھ اور آٹھ سے چھ سال اور آٹھ سال کی عمر ہے میں حضور صدوالفازل اور علامہ عرشد القادر رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننی شہادتوں کو بھی پیش کروں اللہ اکبر حضرت قاضی شرے نے ان بچوں کو شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھی راماتھا چوما پیار کیا تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نین سے اٹھا کر کے پیار کرنا محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے پیار دیا جاتا ہے کیا ہمارے بابا نہ رہے ہم یتیم ہو گئے قاضی شرے نے ان کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ اطلاع دل پر سینے پر پتھر رکھ کر کے دی اے خاندان نبوت کی معصوم کلیوں ہاں ہاں تمہارا بابا آج جامع شہادت نوش کر چکا کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی میں پہلے بھی کل بھی اور اس سے پہلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں خاندان نبوت کے جن شہزادوں کو ہم بچپنے کی وجہ سے معصوم کہیں گے وہ صرف اور صرف لقوی معنی میں کہیں گے جس کو حضور رئیس القلم اللہ مرشد القادری نے جس معنی میں اپنی کتاب میں لکھا رہی بات روافض جس معنی میں کہتے ہیں اس معنی میں کہنے کی نہ ہماری منشاہ ہے نہ ہماری مراد ہے اور نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے بارحال حضرت امام حضرت قاضی شرے نے فرمایا خاندان نبوت کے ان معصوم کلیوں سے تمہارے بابا شہید ہو چکے دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے لگ کے لپٹ لپٹ کے رونے لگے ہائے بے کسی ہائے مسافرت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا قاضی شرینے کا شہزادوں رونے کا وقت نہیں ہے ایک کام کرو حجاز مقدس کی طرف قافلہ جا رہا ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جا کر کے قافلے سے ملا دے گا تم اس قافلے کے ساتھ ہو جانا امن مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے اللہ اکبر دونوں شہزادے تیار ہوئے جو روزہ رسول پہ جاتے تھے تو بھی کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے بابا کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے لوگ کندے اٹھاتے تھے لوگ پیشانیاں چومتے تھے اللہ اکبر لوگ سروں پر رکھتے تھے لیکن آج کوفاس ہے مدینہ منورہ کا سفر دونوں شہزادوں کو اکیلے تکرنا ہے قاضی شرح کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لیتا ہے بہت خاموشی سے اور چکے سے نکلتا ہے اور قافلے کی دھور اور گرد و گبار نظر آئی تو فوراں قاضی شرح کے بیٹے نے کہا شہزادو یہ تمہارے حجاز کی طرف جانے والی قافلے کی گرد اور گبار اور دھول ہے یہ دھول نظر آرہی بس یہی قافلہ ہے چلے جاؤ دونوں شہزادے اس دھول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تھوڑی ہی دیر میں دھول نظروں سے غائب ہو گئی اور قافلہ نہ تھا نہ گرد و گبار تھا اللہ ہو اکبر دونوں شہزادے پیدل چلتے چلتے تھا کہ کبھی پیروں میں کانٹے چھپتے ہیں اللہ ہو اکبر اور پھر اس کے بعد رات کا سناٹا ہے اللہ اللہ حالات یہ ہے کہ درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے ایک دوسرے سے سینہ چمٹا کر کے ایک دوسرے سے لپڑ جاتے ہیں پتہ کھڑکنے کی آواز آتی ہے دل دھک دھک کرنے لگتا ہے اللہ ہو اکبر کبھی پیروں میں کانٹے بھی نہ چھپے تھے آج پیر کانٹوں سے چھلنی تھے حالات نے کیا دن دکھائے لوگوں نے کیا دن دکھائے دنیا کی حوث نے آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ ہو اکبر تھک کر کے یہ سوچ کے بیٹھ گئے صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا رات کی تاریخی تھی ابن زیاد کے گرگے تلاش کرتے کرتے شہزادوں کو جنگل میں پہنچے ننے شہزادے پوچھا بتاؤ کون ہو تو سوچا یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں یتیم سن کر کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں بالکل سادگی کے ساتھ کہہ دیا سچوں کی اولاد تھی سچے تھے سچی تربیت کی گئی تھی سچائی کا درس دیا گیا تھا سچائی کے ماحول میں پلے بڑے تھے تو کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم ہیں اتنا سننا تھا کہ ظلفے پکڑ کر ظالموں نے اتنا مارا تماشے لگائے کبھی گھر میں محلے میں مدینہ منورہ میں تماشوں کا تصور بھی نہ تھا لیکن اتنا مارا چہرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے بال پکڑ کر کے ظلفے پکڑ کر کے کسی گئی اور اس کے بعد کا ظالموں ہم تمہیں ڈھونڈھونڈ کر تھکتے ہیں اور تم بھاگے بھاگے جنگل میں پھرتے ہو بلاخر ابن زیاد کے پاس لا کر دونوں شہزادوں کو جمع کرا دیا ابن زیاد نے کہا ان کو قید کھانے میں ڈال دو سوچو تو سہی اللہ اکبر ہندوستان میں بھی چھے اور آٹھ سال کے بچوں کو اللہ اللہ منکرین اسلام جیل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے لیکن جن پر نماز میں درود پڑا جاتا ہے ان شہزادوں کو جیل میں ڈالا جا رہے قید میں ڈالا جا رہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر انصاب دنیا میں موجود ہے حقائق دنیا میں موجود ہے سچائی دنیا میں موجود ہے لو اندازہ کریں لیکن شہزادوں نے بگاڑا کیا تھا امام مسلم نے بگاڑا کیا تھا امام حسین نے بگاڑا کیا تھا صرف دین کی بقا اور تحفظ کے لیے خاندان اٹھا تھا باقی اور چیز کیا تھی لیکن اللہ اکبر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس ظالم نے کہا کہ لے جاؤ اور قید میں ڈال دو یزید کو خط لکتا ہوں جو حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اہل انصاف کے گلستان میں کاٹے بھی کھلتے ہیں اور کاٹوں کے درمیان کوئی چھپکے سے پھول کی کلی بھی مسکراتی ہے ایسا ہوتا رہا ہے اور جب قید میں ڈالا گیا تو قید میں جو قید کھانے کا جو داروگا تھا اس کا نام مشکور تھا مشکور نے شہزادوں کو دیکھا اور اس کو ترس آیا اس نے کہا شہزادوں میری جان کا جو کچھ ہو لیکن آپ کے نانا کی شفاعت کی خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں رات کو چھپکے سے آزاد کر دوں گا تم چلے جانا یہاں سے دیکھو قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے یہ انگوٹھی لو میرے بھائی کو انگوٹھی دکھانا جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ گا تو تم کو وہ حجاز پہنچا دے گا بہت آسانی کے ساتھ دونوں شہزادوں نے مشکور کی انگوٹھی لیا انگوٹھی لے کر کے جو راستہ قادسیہ کا بتایا تھا اس کی طرف چلے پھر راستہ جہے وہ بھول گئے بننے تھے عمر چھوٹی تھی خیال نہ تھا راستہ بھول گئے ننے ننے بچے کب تک چلتے کل کا خوف بھی تھا کہ دشمن ہماری تلاش میں ہے بل آخر ایک جنگل میں دیکھا کہ اب کریں تو کیا کریں رات کٹ رہی ہے رات ختم ہو رہی ہے پھر پکڑے جائیں گے تو ایک چشمہ نظر آیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا نماز فجر کا وقت ہے وضو کر کے فجر پڑھ لیتے ہیں اور جب فجر کا جب تک نہیں پھوٹتی تب تک انتظار کر لیتے ہیں دونوں شہزادوں نے انتظار کیا فجر کی نماز پڑھی نماز فجر پڑھ کر چشمے کے کنارے دیکھا بڑا سا درکت تھا اس میں کھو تھی ایک بڑا سا بڑی سی کھو تھی کھوکلا تھا وہ درکت اس میں چھوٹ کر کے بیٹھ گئے قسمت کا کیا کہنا اللہ اکبر تقدیر کی تلوار سنوں پر سب کے لٹک رہی ہے تدبیر ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے دونوں شہزادے اس درکت کی کھو میں چھوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی عالم کے اندر وہ کوئی خاتون جو ہے چشمے پر تالاب پر پانی بھرنے کے لئے آتی ہے جیسے ہی اپنی مٹکی جو ہے اس نے تالاب میں ڈوبویا تو ڈوبوتے وقت تو اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل شکلیں پانی کے اندر اس کا اکھ سے جمیل نظر آ رہے ہیں مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے پوچھا کون ہو کون ہو تھر تھرانے لگے کل کا انجام سامنے تھا دونوں شہزادے تھر تھر آئے اور انجام سامنے تھا بید کی طرح کانپنے لگے اس کنیز نے کہا چہرے سے تو شہزادے معلوم ہوتے ہو بتاؤ کون ہو لیکن اتنا یاد رکھنا اگر نہ بتاؤگے پھر بھی اہل ایمان کی ناک کی خوشبو ضرور خون رسول کا اندازہ کر لیتی ہے بتاؤ آل فاطمہ ہو آل رسول ہو رسول اللہ کی خاندان سے ہو اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے کی آنکھیں برس پڑی کیسے پہچانا ایمان والوں کو پہچانا بلکہ یوں کہلیں اپنے الفاظ میں جوہری کو جوہر پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی سنار کو سونا پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اس نے سینے سے لگایا شہزادو بتاؤ کون ہو امام مسلم کے یتیم ہے اچھا آپ میری مالکہ اہل بیعت کی بڑی شہدائی اور دیوانی اور عاشقہ ہیں چلو اس کو جب پتا چلے گا کہ سیدہ کے لال میرے گھر آئے تو وہ مجھے انعام دے گی اور مجھے بھی خوشی ہوگی دونوں شہزادوں کو لیا اور لے کر کے جیسے ہی گھر پہنچی اور اپنی مالکہ سے بتایا دیکھو یہ سیدہ کے گھر آنے کے پھول ہیں مسکراتی بھی کلیاں ہیں اور شہزادے تھے بڑے خوبصورت حسین و جمیل لیکن چلتے چلتے لباس پر گرد و گبار تھی ظلفیں گرد و گبار میں اٹیو بھی تھی چہروں پر بھی جو ہے وہ اللہ اکبر حالات کچھ سفر کے آثار ظاہر تھے جیسے ہی ملے تو اس نے مو دھولایا کپڑے دیئے اور کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے کہا شہزادوں میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں ایک کام کریں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے یہاں رہے دشمنوں کے شہر میں کوئی مامن مل گیا پناہ گھم مل گئی تو دونوں شہزادے جو ہے ایک کمرے میں تھے ایسے میں اس کمرے میں راحت کے ساتھ جی وہ رکھ دیئے گئے اور راحت آئی راحت کے کھانے کے بعد سلا دیئے گئے دیر کے بعد اس کا شہر آیا اس کے شہر کو تاریخ میں حارس لکھا گیا ہے اور شہر آیا بیوی نے پوچھا راحت اتنی دیر سے کیوں آئے کہا تھے وہ کہا ارے مسلم کے بچے جیل میں رکھے گئے تھے ابن زیاد نے رکھا تھا وہ وہاں سے جوہ وہ مشکور نامی داروگان جو جیل کا تھا اس کی سانزش سے نکال دیئے گئے اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید کو خط لکھا ہے بچے نہ ملیں گے تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا تو اس نے بہت بڑا انام رکھا ہے بیوی اتنا مال ملے گا اتنے گھوڑے ملیں گے یہ ملے گا وہ من سب ملے گا کیا کیا ملے گا وفادار بیوی نے کہا ظالم تو دنیا کے لئے آل نبی کا خون اپنے اوپر حلال کرتا ہے یہ کرتا ہے بہت سمجھایا بہت کہا لیکن جس کے دل پر دنیا کی ہواس چھان جاتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا دنیا کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا بلاخر بیوی نے کھانا کھلایا بہلا پھسلا کر ظالم کو سلایا ادھر وہ آنکھ بن کر کے سویا ادھر بچوں کے رونے کی آواز آئی شہزادوں کے رونے کی آواز آئی اٹھا اور اٹھ کر کے کہا بیوی سے کہ بچے کہاں رو رہے ہیں ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہے ہیں بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں یا پڑوس سے رونے کی آواز آ رہی کہا نہیں رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی بات اتنی تھی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا جگا کے کہا سو نہیں اٹھو سو نہیں اٹھو اس لیے کہ سونے کا وقت نہیں اس وقت تو اب جو ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی بھئیہ ہوا کیا کہا کہ میں سو رہا تھا میں نے کیا دیکھا اللہ اکبر حوز کوسر کا کنارہ ہے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ جلوگر ہے دادا علیہ مرتضی بھی ہے سیدہ فاطمت تو زہرہ بھی ہے تایا امام حسن بھی ہے اور ایسے میں بابا پہنچے تو سرکار نے پوچھا مسلم تم تو آگئے شہزادوں کو کہاں چھوڑائے ہو تو اگر کس کے وروں سے چھوڑا ہے تو بابا نے کہا نانا جان سے یا رسول اللہ بس وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آ جائیں گے یا رسول اللہ بس تھوڑی دیر میں تھوڑی سی دیر ہے میرے شہزادے بھی آئیں گے بھائی سے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا اس کا مطلب اب دنیا ناپائے دار میں ہمیں رہنا نہیں ہے بابا نے اشارہ دے دیا خواب کے ذریعے سے کہ ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھائی سچ بتاؤں میں بھی اسی خواب میں جو ہے وہ مصروف تھا یہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا آپ نے اٹھا دیا دونوں بھائی سینے لگ کر کے رو لگے ہائے اب امی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا ہائے اب مدینہ منورہ جانا نصیب نہ ہوگا ہائے مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھنا نصیب نہ ہوگا ہائے مدینہ منورہ کی وہ بہارے وہ خجور کے درختوں کی قطارے وہ مدینہ منورہ کی مہتر فضائیں اللہ وکبر بابا گئے ماں کا چہرہ دیکھنے کی تمنا تھی اب ماں کا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا یہ کہہ کر ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کرننے شہزادے رونے لگے اور وہ اس گھر کو تو اپنے ہی گھر سمجھے تھے ایسے میں اس ظالم کی جمان کھلی رونے کی آواز سنی بیوی سے کہاں کہاں آئے کس بچہ ہمارے گھر سے بچے کے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی ظالم نہ مانا تالا توڑا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ننے شہزادے نورانی شکل کے وہ شہزادے نبی کے لگتے جگر رو رہے ہیں پوچھا کون ہو وہ اپنا گھر سمجھا کہہ دیا امام مسلم کے یتیم ہیں اتنا سننا تھا کہ ظالم نے مارنا شروع کیا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں میرا گھوڑا مر گیا ڈھونٹے ڈھونٹے پیدل چلتے چلتے تھکا اور تم میرے گھر میں عیش کرتے ہو مزے لیتے ہو بیوی نے پکڑا بیوی کو بھی مارا بلاخر اس ظالم نے کنیز نے پکڑا کنیز کو بھی مارا اور پھر دونوں شہزادوں کے زلفوں کو پکڑ کر دونوں کے بالوں سے دوسرے کو بان دیا صبح کا انتظار کرنے لگا بیوی اللہ حبر ہاتھ چوڑتی تھی پیر پکڑتی تھی میرے سرطاج اپنی آخرت کو تباہ نہ کر دنیا ناپائدار ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھ ان شہزادوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگے گا تو مصطفیٰ جانِ رحمت کو مو کیا دکھائے گا آلِ نبی کی دشمنی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی نقصان اٹھائے گا مو سمجھایا نہ مانا بلاخر صبح ہوئی تو صبح کو اس نے اللہ اکبر اپنی سواری لی اور سواری پر دونوں شہزادوں کے ہاتھ باندے اور ظلفوں سے ایک دوسرے کی بال تو باندھی دیے گئے تھے اللہ اکبر اور دونوں شہزادوں کو اللہ اللہ اس نے چیرے پر کپڑا ڈالا اور اپنی سواری پر رکھ کر کے حضرتِ امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے لے جانے لگا وہ چھپا کر اس لیے لے جا رہا تھا اگر کسی نے دیکھ لیا پکڑ لیا یہ بچے مجھ سے چھین لے گا ابن زیاد کے پاس لے جا کر کے دے گا اور ابن زیاد پھر اس کو انام دے گا انام مجھے نہیں ملے گا تو اس ظالم نے یہ کیا فرات کے کنارے پر بچوں کو لے جانے لگا وہ خاتون پھر پلٹی پھر اس نے جی وہ واسطے دیئے ایسا مارا کہ سر ٹکرایا دیوار سے بےوش ہو کر کہ بیوی زمین پہ گیر پڑی کنیز آئی اس کو بھی مارا اللہ اکبر اور پھر فرات کی طرف وہ روانہ ہو گیا اللہ اللہ حضور رئیس القلم اللہ مرشد القادر رحمت اللہ علیہ یہاں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں انہوں نے تو حتمی طور پر بات کیا لیکن میں اس کو تھوڑی سی ترمین کر کے تقیلات کی دنیا میں ایک اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں حضرت رئیس القلم ہم لکھتے ہیں کہ فرات کے کنارے جب ننے شہزادوں کو اس نے کھڑا کیا اور تلوار نکالی کہ قتل کریں شہید کریں تو بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں چھوٹے بھائی کی موت نہ دیکھ سکوں اور چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں بڑے بھائی کو مرتے اوپے نہ دیکھ سکوں ایسے عالم کے اندر اللہ اللہ رئیس القلم جو لتنے اشارہ دے رہا ہوں کہتے ہیں کہ سیدہ کی روح پر کیا گزری ہوگی سیدہ کی روح اتور سیدہ کی روح اتھر روح منور خاتون جنت کی روح منور اللہ اللہ قبر انور سے عرش کی طرح بار بار مچل مچل کر بڑھتی ہوگی تاکہ زمین و زمان کو کائنات کو تہو بالا کر دے زیر و زبر کر دے لیکن رسول اللہ کا اشارہ عبرو ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوگا گویا کہ مولا کائنات کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی جب محمد و ابراہیم پر اللہ اکبر آٹھ اور چھ سال کے شہزادوں پہ جب تلوار اٹھنے والی ہوگی فاتح خیبر ذلفقار حیدری لے کر اللہ اللہ کائنات کو تہو بالا کرنا چاہتے ہوں گے یا اشارہ محمد الرسول اللہ کی طرف تکتے ہوں گے کہ کریں کیا لیکن اللہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی چیخیں نکلتی ہوگی عرش دہلتا ہوگا کیا حالات ہوں گے اللہ کو اکبر ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے حدیث پاک ہے جب یتیم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے وہاں تو وہ بے گناہ بھی ہے خونِ رسول بھی ہے یتیم بھی ہے مسافر بھی ہے ننیسی کلیاں بھی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے ایسے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی کے لئے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لئے پہلے مجھے پہلے مجھے اسی میں اس کی بیوی کو ہوش آیا آئی اور کہیں لگی خدا کے لئے ایسا نہ کر خدا کے لئے ایسا نہ کر اس نے اسی تلوار سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا اور پھر کہا دونوں بھائیوں کو اتنی تمہیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے تو لاؤ ایک دوسرے کے سامنے مرنے نہ دوں اور پھر اللہ ہو اکبر اس نے تلوار نکالی اور ننمی معصوم جانے جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا دونوں کے جسمیت ہر سے گردن نکلی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی بلکہ شہادتیں تو اور بھی پہلے امام مسلم کے بعد ہو چکی تھی حضرت حانی کی اور دیگر لوگوں کی لیکن خاندان نبوت کی یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی دونوں شہزادوں کے جسم اللہ اللہ فرات کے کنارے پڑے تھے اور کوئی کفن دینے والا کوئی دفن کرنے والا بھی آج موجود نہ تھا اس نے دونوں سروں کو لیا اور سر لے کر ٹوکرے میں ڈالی اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے پانس پہنچا ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ میں تیرے لئے کیا لایا ہوں اور مجھے انام دے جس کا تُو نے وعدہ کیا تھا جس کے لئے تُو نے کہا تھا انام دوں گا اکرام دوں گا انام دلواؤں گا عہدے دلواؤں گا تو اس نے کہا کیا لایا میرے لئے بول تو صحیح بتا تو صحیح کہا مسلم کے بچوں کے سر کہا میں نے سر لانے کے لئے نہیں کہا تھا میں نے تو ان کو زندہ پکڑ کے لانے کے لئے کہا تھا کیونکہ میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس قید ہے اور وہ چلے گئے تھے تو اب اگر یزید کہے گا زندہ بھیج تو میں کیا کروں گا اور تُو نے میری اجازت کے بغیرے قتل کیا پھر اس نے کہا ایک کام کرو اپنی جو وہ گورنر ہاؤس میں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ اس نے میرے سر پہ مصیبت کھڑی کر دی اس کو لے جا کے اسی فرات کے کنارے پہ قتل کر دو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اہل البیت کی دشمنی کا انجام یہ دونوں شہزادوں کی شہادت بھی ان دونوں کا مزار مقدس اب بھی عراق کے سرزمین پر موجود ہے فقیر کی بار بار حاضری ہو بھی ہے بہت سارے محققین اور جہ وہ مصنفین نے ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آرہ کا اظہار بھی کیا ہے سب کی آرہ لائق کے تسلیم ہے لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں حضور صدو الفاظل نے مفتی جلال الدین صاحب حضور علامہ شد القادری نے اس کا ذکر فرمایا میں نے علامہ شد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادت پڑھ دی اللہ سے دعا کرتا ہوں شبع جمعہ ہے اللہ ان سیدوں کے ساتھ کے ان میرے آقا کی اس مقدس آل کے ساتھ کے ان شہزادوں کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا میری اور آپ کی نسلوں کے دنیا اور آخرت کو سمار دے اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی سچی وفا نصیب کرے احترام اصحاب رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے جس دین کے لئے انہوں نے قربانیاں دیئے اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے ان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کا پابن بنائے شریعت کا پابن بنائے دین کا پابن بنائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو جرائم سے بچائے گناہوں سے بچائے